سرگودہ یونیورسٹی لاہور کیمپس کرپشن کیس میں گرفتار سابق وائز چانسلر نے زمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں چیمن نیپ اور ڈی جی نیپ کو فریق بنایا گیا ہے مسیح تفصیلات سے آگاہ کریں گے عمر شاکر جی عمر سرگودہ یونیورسٹی لاہور ہائی کیمپس کرپشن کیس میں گرفتار سابق وائز چانسلر ڈاکٹر محمد اکرام چودری نے زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور یہ درخواست ایڈوکیڈ اردان شجا بٹ کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ پر ادار کی گئی ہیں جس میں چیرمن نیپ اور ڈی جی نیپ کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقع پر اسیار کیا گیا ہے کہ نیپ کی جانب سے سرگودہ یونیورسٹی کیمپس کرپشن کیس میں گرفتار کیا گیا اور چھبیس موچ دوہتار اٹھارہ کی انکوائری میں غیر کانونی طور پر نامزت کیا گیا درخواست میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیپ کی جانب سے گرفتاری غیر آئینی اور غیر کانونی ہیں لہذا عدادت کرپشن کے الزمات بے بنیاد کرا دے کر ملزم کو بری کرنے کا حکم دے یہ درخواست آئی لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہیں جس پر سمات تیر کے روز لاہور ہائی کورٹ کا دو روپی بینچ کرے گا بہت شکریہ عمر شاکر آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے